اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول ہم آج کی وڈیو میں بات کریں گے وہ کون کون سی سکلز ہیں جو آپ کے پاس ہوں تو آپ بی ایس ریڈیالوجی یا بی ایس میڈیکل انجن ٹکنالوجی یا بی ایس ریڈیو گرافی اس دگری کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد آپ کے لئے جوبز کے لئے آسانی ہے اور اس کے بعد وہ چند ٹرکس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو آپ کے پاس ہونا بہت ہی ضروری ہیں کل کو بی ایس ریڈیالوجی کے ڈیپارٹمنٹ میں جانے کے لئے اس فیلڈ میں جانے کے لئے ڈیو سٹوڈنٹس ڈگری کے ساتھ نہ صرف ڈگری بلکہ کل کو آپ کی چند سکلز جونسی ہیں وہ بھی آپ کو کام ساتھ ضرور دیتی ہیں اگر یہ چند سکلز آپ کے پاس ہوتی ہیں تو کل کو آپ بی ایس ریڈیالوجی کا ڈگری پروگرام کمپلیٹ کر لینے کے بعد پبلک یا پرائیوٹ سیکٹر میں کل کو آپ آسانی سے جوب جونسی ہیں وہ کر سکتے ہیں اگر ان کی جوبز کا ایریا دیکھا جائے پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کے ہوسپیٹلز یہ میچر ایمپلائیمنٹ ایریا آ جاتا ہے جہاں جوبز آفر ہوتی ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں ایک سیر جونسی ہے وہ ہر ہوسپیٹل کے اندر ضرور ہوتی ہے سیونٹین سکیل کی جوبز جونسی ہیں وہ بی ایس ریڈیالوجی کر لینے کے بعد یا بی ایس ایم ایٹی میڈیکل ایمجن ڈکنالوجی کے بعد یا بی ایس ریڈیو گرافی یہ تین چار نام ایک ڈگری پروگرام کے جونسی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوسپیٹلز جونسی ہیں ڈیفرنٹ نیمز اس ڈگری پروگرام کو آفر کر رہے ہیں پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کے ہوسپیٹلز کے اندر جوبز آفر ہوتی ہیں دائیگنوستک ایمجنگ سینٹرز آ جاتے ہیں جس میں بی ایس ریڈیالوجی کر لینے کے بعد جوبز آفر ہوتی ہیں میڈیکل ایک پومنٹس منفیکشن کمپنیز آ جاتی ہیں جہاں جوبز آفر ہوتی ہیں ریسرچ انڈ ڈوائپمنٹ سینٹرز آ جاتے ہیں جہاں جوبز آفر ہوتی ہیں میڈیکل ایمجنگ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے جہاں اس ڈگری کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد جوبز آفر ہوتی ہیں ڈیفرنٹ گورنمنٹ ایجنسیز آ جاتی ہیں جہاں جو آفر کرتی ہیں انٹرنیشنل آپورچونٹیز آ جاتی ہیں اس ڈگری کو کمپلیٹ کر لینے کے بعد تو زیادہ اسی بات اگر اتنا ایریا آ جاتا ہے جوب کے لیے تو اس کے لیے کمپیٹیشن بھی ہائی ہوتا ہے نمبر آف سٹوڈنٹس زیادہ ہیں نمبر آف جوبز کم ہیں تو زیادہ اسی بات وہی اشخاص آگے نکلیں گے جن کے پاس نہ صرف ڈگری پریکٹیکل نالوج بھی ہوگا اور چند سکلز بھی ہوں گے آئی ایڈی ایسو ہم ٹاپ ٹین سکلز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو آپ کے پاس ہوں تو کل کو بی ایس میڈیکل ایمجنگ ٹکنالوجی بی ایس ریڈیالوجی بی ایس ریڈیو گرافی اینڈ ایمجنگ ٹکنالوجی کر لینے کے بعد آسانی سے جاب ظافر ہوتی ہیں ان میں دیکھیں ڈی ایسو سب سے پہلے آپ کے پاس میڈیکل نالوجی آپ جس فیلڈ کے کھلاڑی ہیں وہاں پکے کھلاڑی بنیں جس فیلڈ کے اندر آپ ان ہو چکے ہیں تو زیادہ سے بات ہے آپ بی ایس ریڈیالوجی کا ڈگری پروگرام حاصل کر رہے ہیں نہ صرف آپ کے پاس جونسہ ہیں ڈگری ہو بلکہ آپ کے پاس میڈیکل جو نالوج ہے وہ پروپر مکمل ہونا ضروری ہے آپ کے پاس پریکٹیکل نالوجی بھی اس کا ساتھ ساتھ ہونا ضروری ہے یہ complete آپ کے پاس میڈیکل جونسی سکلز آپ کے پاس ہونا ضروری ہے میڈیکل نالوج ہونے ضروری ہے Attention to detail جس فیلڈ میں آپ کام کریں مثال کے طور پر آپ ایک ایک سری سینٹر کے اندر کام کر رہے ہیں سٹی سکینر کے طور پر آپ کام کر رہے ہیں جہاں ایک سری ہوتے ہیں سٹی سکینر گرہ ہوتا ہے آپ اس دیپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں آپ کی مکمل اٹینشن یہ بھی ایک سکل ہوتی ہے ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی جو سوچ ہے آپ کا جو خیال ہے وہ ادھر سے ادھر نہ ہونے پہے جہاں کام کر رہے ہیں اس جگہ پہ آپ کا فوکس ہونا اسی مریض پر آپ کا فوکس ہونا ضروری ہے اس مشینری کو کیسے استعمال کرنا یہ مکمل نالوج آپ کے پاس ہونا ضروری ہے تیسرے نمبر پہ ایک کمیونکیشن سکل ساری سے بات اگر آپ کل کو کسی مطلب کے کسی سنٹر میں کام کرتے ہیں جہاں یہ میڈیکل انجن ٹکنالوجی یا ریڈیالوجی کے ریلیٹڈ جو آلات ہیں وہ سیل کیے جاتے ہیں تو آپ کی کمیونکیشن بھی ایک پروپر ہونا ضروری ہے نہ صرف وہاں اگر آپ ایک ہسپیٹل کے اندر ہی کام کر رہے ہیں تو آپ کا جو واسطہ ہے وہ مریض جانسے ان کے ساتھ پڑھنا ہے تو آپ کی کمیونکیشن جانسی ہے وہ ڈیا سن سے بھی بہتر ہونا ضروری ہے آپ کا بات چیز کا جو انداز ہے یہ ایک گوڈ ہونا ضروری ہے اچھا ہونا ضروری ہے آپ کے لفظوں کے اندر کلیرٹی ہونا ضروری ہے سامنے والا شخص آپ کی بات کو اچھی طرح سے سمجھ سکے اور آپ کا لہجہ جانسا وہ سوفٹ ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد ٹیکنیکل سکل آپ کو واقعی سکل کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل جانسی سکل ہیں یہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے فیفت نمبر پر پر پرابلم سالونگ سکل یہ بھی ایک سکل ہوتی ہے ہر فیلڈ کے اندر کوئی مثال جانسے وہ جنم لیتے رہتے ہوتے ہیں اگر آپ کے میدان کے آپ کے فیلڈ کے اندر کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو آپ کے پاس یہ سکل کا ہونا ضروری ہے کہ آپ معاملات کو ٹیکل کر سکیں اور اس کے بعد انٹر پرسنل سکل انٹر پرسنل سکل وہ سکل ہوتی ہیں کہ ٹیم ورک جانسے وہ آپ کو کرنا آتا ہو جس ایریا میں رہ پہ آپ کام کر رہے ہیں ان تمام جو دوسرے شخص ہیں ان کے ساتھ آپ کو کام کرنا آتا ہو ہر بندے کا جو لہجہ جو بیہیویر ہوتا ہے وہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ کو اسی کے مطابق جانسے اپنے آپ کو ڈھالنا آتا ہو اور اس کے بعد ایتھیکل ججمنٹ ظاہری سے بات ہے اگر آپ مطلب کے ایک ایک سکل سنٹر کے اندر کام کر رہے ہیں آپ کا جن کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے ان میں بعض لوگ جانسے بڑے روڈ بیہیویر ہوتے ہیں لیکن آپ کو اپنے اخلاق کا جانسا ممزارہ کرنا ضروری ہوگا اور اس کے بعد ٹائم مینجمنٹ یہ بھی ازاری سے بات ہے آپ کے پاس اس سکل کا ہونا بھی ضروری ہے اگر ٹائم مینجمنٹ آپ کے پاس ہے تو آپ مطلب ہے کہ وہ جو گھنٹے کا کام ہے اگر آپ کو پتہ ہی گھنٹے کے کام کو ہم نے تیس منٹ کے اندر مکمل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے یہ بھی ایک سکل ہوتی ہے اور اس کے بعد اڈپٹ بلٹی آپ کے پاس آئی ٹی اور اس کے بعد میڈیکل ان دونوں کا نالج بھی پروپر ہونا ضروری ہے اور اس کے بعد کریٹیکل تینکنگ ایک تنقیدی ذہن کا مالک بھی آپ کو ہونا ضروری ہے تخلیقی ذہن کا بھی آپ کو مالک ہونا ضروری ہے یہ ٹائم ٹین سکلز تھی اگر یہ ڈیئر سٹوڈنٹس آپ کے پاس ہوتی ہیں تو کل کو بی ایس ریڈیالوجی کر لینے کے بعد بی ایس میڈیکل انجن ٹکنالوجی کر لینے کے بعد جوبز کو ڈھوڑنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی اور لاست بات یہ ڈیئر سٹوڈنٹس وہ یہ کہ اگر آپ بی ایس میڈیکل انجن ٹکنالوجی کے سٹوڈنٹ ہیں یا بی ایس ریڈیالوجی کے سٹوڈنٹ ہیں آپ نے اس نگری کو کنٹینو کیا ہے آپ نے ایڈمیشن لیا ہے یا آپ نے ایڈمیشن ابھی لینا ہے اور آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سٹوڈنٹس آپ کو چاہیے یہ ہوگا اپنے کم از کم کو دوسرے سمیسٹر کے بعد جو ہی آپ کا کوئی سیکنڈ سمیسٹر چل جائے آپ نہ صرف یونیورسٹری بلکہ آپ کہیں نہ کہیں جونس اپارٹم دو تین گھنٹے کام کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے نا کسی کلینک پر کسی پرائیوٹ سیکٹر کے ہسپیٹل میں آپ کام کرنا شروع کر دیں بینیفٹ کیا ہوگا کہ جو ہی آپ کی دگری کمپلیٹ ہوگی میڈیکل ایمجن ٹیکنالوجی یا بی ایس ریڈیالوجی آپ جو ہی دگری کمپلیٹ کر کے ہیں تب تک آپ کے پاس جونسا وہ پریکٹیکل نالوج بھی ہوگا جائے سٹارٹ میں وہ پرائیوٹ سیکٹر کا ہسپیٹل آپ کو پی نہیں بھی کرتا کچھ دو گھنٹے آپ ڈیلی کا مطلب ہے کہ وہاں جا کے کام کرنا شروع کر دیں آپ کو پتا چلے کہ ایکسری کس طرح کیا جاتا ہے آپ کو پتا چلے سیٹی سکین جو مشینے وہ کس طرح چلائی جاتی ہیں آپ کو جو باقی مطلب ہے سسٹم ٹوٹلی اس کے بارے میں پتا چلے تو جو ہی دگری کمپلیٹ کر کے آپ مارکٹ مین ہوں گے نہ صرف دگری ہوگی بلکہ آپ کے پاس پریکٹیکل نالوج بھی ہوگا میں بھی وہی ہسپیٹل آپ سے کہہ دے کہ ہم آپ کو اتنا پی کرتے ہیں آپ ہمارے پاس ہی کام کریں تو پھر کل کو آپ کی جب سی وی جائے گی نہ صرف اس کے اوپر میں دگری کی ڈیٹیل ہوگی بلکہ ساتھ اکسپیرینس بھی لکھا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ایک بہترین مطلع کے حل ہے یہ ایک بہترین طریقہ ہے کل کو آسانی سے جوب ڈوننے کا یاد رہے ڈیئر سٹوڈنٹس میڈیکل میں بہت زیادہ سٹوڈنٹس آ چکے ہیں بہت زیادہ آ چکے ہیں ایک ہسپیٹل میں ایک کی جوب ہوتی ہے بی ایس ریڈیالوجی کے بعد زیادہ نہیں ہوتی تو زیادہ سے بات ہے آپ کو اپنے آپ کو بہت زیادہ بوسٹ کرنا ہوگا بہت زیادہ نالج حاصل کرنا ہوگا کمیونکیشن سکل بہتر کرنی ہوگی انٹرپرسنل سکل بہتر کرنی ہوگی پرابلم سالون سکل آپ کے پاس ہونا ضروری ہوگی آپ کے پاس میڈیکل کا مکمل نالج ہونا ضروری ہوگا اپنی ڈگری کا آپ کو مطلب ہے کہ ایک پکا کھلاڑی جونسہ وہ بننا ہوگا یہ چیز اگر آپ کے پاس ہوگی تو اس کے بعد آپ کو جونسی جوب بہت سانی سے مل سکتی ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ٹاپ ٹین سکلز جونسی ہیں جو میڈیکل نیڈیالوج اس کے بارے میں بات کی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سرا خیار کیے گا فی امان اللہ